یہ تھوڑا بیس پڑھا دیں آواز کا سلوات پڑھیں محمد و عالمان آؤ میرے ساتھ تجارت کرو تو پہلی تجارت ہونی ہے اپنے نفسوں کے ذریعے جس کی ہم نے تربیت کرنی ہے اگر تربیت نہیں کرے گا اپنے وجود کی تب تک تو اللہ کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتا جب تک فلسوفی آف انسان کو نہیں سمجھے گا کہ تو دنیا میں آیا کیوں ہے ترے آنے کا مقصد جائے کل میں نے امام علی مقام علی بن نبی طالب کی ایک حدیث پڑھی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم مولا فرماتے ہیں کہ اگر تین چیزوں کو انسان سمجھ لے اس کی زندگی میں وہ سکون مطلب دنیا بھی جنت آخرت بھی جنت بن جائے گی وہ تین چیزیں کیا ہیں کہ من آئین فی آئین الہ آئین کہاں سے آیا ہے کہاں پہ رہ رہا ہے اور تجھے کہاں جانا ہے اب تربیت کی ابتدہ کہاں سے ہوتی ہے کہ میں نے کہا ایک نشانی ہم سب کے اندر رہے وہ نشانی کیا تھی اگر کل جن کو یاد ہو ہم سب آشک کمال ہیں کمال ہے مطلب بے انتہا کہ ہم آشک ہیں آج اگر اس مجمع سے کسی جوان کو میں کھڑا کروں اور اسے بولوں کہ بھائی تجھے کتنی دولت چاہیے ایک عدد مجھے بتا دے کیونکہ ابھی غریب ہے شاید مجھے کوئی عدد بتا دے کہ مولانا دو کروڑ ہوں تو انف لیکن جب دو کروڑ مل جائیں گے دو سال کے بعد پوچھوں کافی ہے ایک گزارہ نہیں ہو رہا مولانا ہم رکھتے نہیں ہیں یہ ہماری نیچر میں اب سب سے بڑا اتفاق جو اللہ نے انسان کے ساتھ کیا غور سے سبیئے گئے معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا میں اس دنیا کو اور برزق کے ساتھ کمپیر کروں تو کیسے سمجھوں کیونکہ میں وہاں گیا نہیں مجھے پتا نہیں کہ وہ کائنات کیسی ہے تو اگر میں کمپیر کرنا چاہوں کہ دنیا اور عالم آخرت کس طرح ہے عالم آخرت ہے کیسا دنیا کے مقابلے میں تو مولا ایک مثال دیتے ہیں مولا فرماتے کجنین جس طرح تُو شکم مادر میں ہوتا ہے یہ شکم بڑی ہے یا دنیا اب کسی کے پاس کلکیلیٹر ہے تو وہ کلکیلیٹ کر کے بتائے کہ شکم مادر جو رحم میں بچہ ہوتا ہے اس کا سائز کتنا ہے اور یہ دنیا جس میں ابھی آپ باہر نکل کے آئے ہیں اس کا سائز کتنا ہے کہتے جتنا رحم ہے دنیا اتنی ہے اور جتنی دنیا بڑی ہے آخرت اتنی بڑی ہے ملینز ٹائم وہ یہاں سے بڑی ہے یہاں کی لذتوں کو ملٹیپلائی ملینز کرو وہ آخرت بن جاتی ہے کہ میں نے ایک حدیث آتی خدمت بیان کی کہ فرماتے ہیں یہاں جتنے بھی دنیا کے مزے ہیں وہاں ایک چیز کھاؤگے اس کے پچاس ہزار لذتیں ہیں یہ کمپریزن مولا علی کر رہے ہیں کہ آپ اس میں کر کمپیر کرو تو آخرت اتنی بڑی ہے دوسرا فرمایا کہ جس طرح تُو شکم مادر میں بڑا ہوتا ہے اسی طرح تُو اس دنیا میں بڑا ہوتا ہے ایک مثال دو تاکہ آپ کا ذہن کھلے فرماتے دیکھو شکم میں ماں کی شکم میں بچہ ہوتا ہے پہلا پیٹ جس میں تُو جاتا ہے وہ ماں کا ہے دوسرا پیٹ جس میں تُو آتا ہے وہ دنیا ہے اس پیٹ سے نکل کے تُو جہاں جاتا ہے وہ عالم برزخ ہے یہ بھی ایک پیٹ ہے جہاں تُو پل رہا ہے اب مولا نے کیونکہ مثال دی ہے تو ساری علمی باتیں بھی وہیں سے آپ کو نکلیں گی اور آپ کو سمجھ میں آئیں گی پہلی چیز وہ بچہ جو شکم مادر میں ہوتا ہے اس شکم میں خدا نے اس بچے کو کئی چیزیں عطا دیا ہیں مثال کے طور پہ اس پیٹ میں اللہ نے اسے آنکھیں دی ہیں اس پیٹ میں اللہ نے اسے ہاتھ دی ہیں اس پیٹ میں اللہ نے اسے ٹانگیں دی ہیں لیکن ذرا یہ سوچئے اس پیٹ میں یہ ہاتھ کسی کام کے ہیں پیٹ میں دیکھ نہیں سکتا پر آنکھیں ہیں وہاں بولتا نہیں پر زبان ہے وہاں سنتا نہیں پر کان ہے وہاں اس کو چلنا نہیں پر پاؤں دی ہیں وہاں اس کو کوئی کام نہیں کرنا پر ہاتھ دی ہیں کہ مولا کیوں دی ہیں کہ جو وہاں دے رہا ہے وہاں کے لیے نہیں دے رہا یہاں کے لیے دے رہا ہے لیکن اسے نہیں پتا مجھے کیوں دیا جا رہا ہے اسے علم نہیں ہے اور اگر پیٹ میں رہتے ہوئے بچے کو یہ بتاؤ گے میرے لال اللہ نے تجھے آنکھیں دی ہیں باہر کوئی بہت بڑی دنیا ہے کہ پاگل کسی اور کو بنا میری تو یہی دنیا ہے بھئی اللہ نے تجھے کان دیئے باہر بڑی اچھی اچھی آوازیں سننے کو ملیں گی کہا نہیں میں اندر ہی صحیح ہوں کہ اللہ نے تجھے ٹانگے دیئے باہر دا کر چلنا ہے ہاتھ دیئے ہیں دنیا میں بہت کچھ آئے کہہ گا نہیں میرا سب کچھ یہاں ہے بلکل اسی طرح جب دنیا والوں کو بتاتے ہیں یہاں جو کچھ اللہ دے رہا ہے یہاں کے لیے نہیں دے رہا وہاں کے لیے دے رہا ہے اب کہتا ہے مولویوں کی باتیں ہیں کیا کس نے دیکھی ہے کون گیا ہے وہی عقل ہے جو بچے کی ہے تبیہ قرآن کہتا ہے لا تشعرون تمہیں پتا ہی نہیں تو سوچ بھی نہیں سکتا وہ کائنات کیسی ہے وہاں کی ایک جھلک اور ایک لذت کو دیکھ لے بھئی کیا دکھایا تھا امام حسین نے شب آشور دونگلیوں کے بیچ میں برزخ دکھائی تھی نا ان کو جناب زہیر کو خیمے میں بلا کر امام حسین نے کیا بتایا کیا دکھایا زہیر نے جب دیکھ لیا اپنا باغ اپنی دولت اپنی ملکیت سب کچھ دے دی کہ جو حسین نے دکھایا ہے اس کے مقابلے میں یہ ذرہ بھی نہیں ہے اب جس کا تصور اتنا بڑا ہو جائے اب یہ نہیں سوچتا کہ میں اللہ کی راہ میں مثلاً ایک ہزار دے رہا ہوں تو زائع ہو رہا ہے نہیں اب یہ نہیں سوچتا اللہ کی راہ میں ایک لاکھ دے رہوں تو زائع ہو رہا ہے اب یہ نہیں سوچتا میں خمص دے رہوں تو زائع ہو رہا ہے کسی يتیم کو پا رہا ہے وہ اسے پتا ہے یہ مال اللہ نے یہاں کے لیے نہیں دیا وہاں کے لیے دیا ہے یہ آنکھیں ہاں دنیا میں استفادہ کرتے ہو لیکن آنکھیں اس لیے دی تاکہ تو قرآن پڑھے زبان اس لیے دی تاکہ تو ظاکر بنے اب ایک سوال کروں گا کیونکہ یہ ٹوپک تھوڑا دیپلی ہے اس کو سمجھانے میں بھی تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھانا پڑے گا ایک سوال اکثر ہم پوچھتے ہیں انسان کیا ہے ہمارے استاد اخلاق کہتے تھے یہ سوال نہیں کرو انسان کیا ہے کیونکہ جب تک آپ کو یہی نہیں پتا میں کیا ہوں تب تک آپ اپنے لیے وہ کچھ نہیں کرو گے جب آپ کو اپنی ویلیو کا نہیں پتا یہ بلکل ایسے ہے کہ گدھے کی گردن میں ہیرہ ڈال دو گدھے کو کیا پتا ہیرہ کیا ہے اللہ نے ہمیں روح دی ہمیں نہیں پتا روح کا پاور کیا ہے ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیا کریئٹ کرنے آئیں ہم محل بنانے لگے ہم دنیا بنانے لگے اپنا وقت ضائع کرنے لگے گھنٹوں گھنٹوں انسان ضائع کر دیتا ہے اسے پتا ہی نہیں کہ وقت کی قیمت کیا ہے اتنی قیمت ہے کہ خدا جب قسم ساتھا ہے تو کہتا مجھے وقت کی قسم انسان خسارے میں یہ وقت کی ویلیو ہے اہل بیت نے اپنے وقت کو صحیح مونیٹر کیا مقصد یہ نہیں تو ستر سال جیئے ساٹھ سال جیئے علی ازبر کتنی زندگی پا رہے ہیں چھ مہینے لیکن وقت کو کیسے استعمال کیا علی اکبر نے وقت کو کیسے استعمال کیا غازی عباس نے وقت کو کیسے استعمال کیا رسول و خدا نے وقت کو کیسے استعمال کیا کیا ان کی زندگی سے یہ لگتا ہے یہ بلینر بننے آئے تھے کیونکہ زندگی سے یہ لگتا ہے یہ لگزری لائف دھوننے آئے تھے مشقت سے بڑی مشقت اٹھائی زندگی اہل و بیت کا مقصد یہ تھا انسان کی تربیت کی جائے انسان سازی کی جائے جس مقصد کے لیے انسان کائنات میں آیا ہے اسی صراط میں انسان کو چلایا جائے اب اس مقصد میں اگر حسین کی جان چلی بھی جاتی ہے چلی جائے کیونکہ حسین کو حسین بنایا ہی اسی لیے گیا کہ انسان بنائے تو دنیا میں اسی لیے آیا ہے کھانا پینا شہوت کی لذت کرنا یہ تو تم سے زیادہ حیوان کرتے ہیں تمہاری شہوت سے زیادہ گوڑے کی شہوت ہے تجھ سے زیادہ بھینس کھاتی ہے تیری پرواز سے زیادہ پرندوں کی پرواز ہے ان چیزوں میں کمال نہیں تھا تب ہی خدا نے ہمیں نہیں دی اگر پرواز کرنا کمال ہوتا خدا ہمیں پر دیتا اگر شہوت کمال ہوتی تو خدا گوڑے جتنی شہوت دیتا اگر دید میں کمال ہوتا کہ ہم دور دور تک دیکھیں تو خدا اپنا اقاب کی آنکھیں ہمیں عطا کرتا اگر سونگے میں کمال ہوتا تو کتے والی طاقت ہمیں دیتا یہ طاقتیں خدا نے ہمیں نہیں دیں اگر زیادہ اولاد پیدا کرنا کمال ہوتا تو خدا انسان کو ایک ساتھ جتنے بچے دیتا جتنے ہیوانوں کو دیتا ہے نہیں تیرا کمال یہ تھا تو انسان ہے اب ایک سوال کروں گا اس سے آپ فاصلے کو محسوس کریں گے یہ مت سوچئے انسان کیا ہے سو سو تعریفیں کی گئیں ڈیفنیشنز بتائیں گئیں کہ انسان کیا ہے جو ہمیں ہوزہ آئے علمیہ میں تعریف پڑھائی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے الانسان حیوان ناتق انسان کی تعریفی آئے کہ انسان ایک ایسا حیوان ہے جو نتق رکھتا ہے نتق بولتا ہے سوچتا ہے لیکن اس وقت جو علماء جدید علماء ہیں جو عرفہ ہیں وہ اس تعریف کو ریجیک کرتے ہیں کہتے ہیں یہ تعریف انسان نہیں ہے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں گھر جا کے کاپی اور پین اٹھا کے ذرا سوچئے کہ ٹین منٹس مجلس تھوڑی پریکٹیکل بھی ہو جائے صرف عوامی مجلس نہ رہے علمی مجلس بھی ہو جائے آپ کاپی پہ یہ لکھئے انسان کیا نہیں ہے کیا ہے نہیں انسان کیا نہیں ہے جب آپ بولو کہ انسان کیا ہے تو سوچ جواب آئیں گے لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا نہیں ہوں تاکہ ان چیزوں سے جدہ ہو جاؤں مجھ اپنے راستے کا پتہ چلے کبھی کبھی میں خود کو گھڑا سمجھنے لگتا ہوں کبھی کبھی میں خود کو گھڑا سمجھنے لگتا ہوں وہی خواہشیں پوری کرتا ہوں جو گھڑوں کی گھڑوں کی اور حیوانات کی ہیں لیکن یہ ڈیفائن کرو کہ انسان کیا نہیں ہے یزید یزید کیوں بانا کیونکہ اسے پتا نہیں تھا انسان کیا نہیں ہے دشمن اہل بیت دشمن اہل بیت کیوں بانا انہیں پتا ہی نہیں تھا کہ انسان کیا نہیں ہے اب انسان کیا نہیں ہے آپ جدہ کرتے جائیں انسان درخت ہے درخت نہیں ہے لیکن درخت جیسا ہے یقینا نہیں ہے درخت کا جسم بھی سخت ہے انسان کا جسم بھی سخت ہے درخت میں نمو ہے درخت بڑا ہوتا ہے آپ بھی بڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں پودہ چھوٹا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے تو مطلب جسم کا ہونا اور جسم کا بڑا ہونا یہ انسانیت نہیں ہے یہ تو ایک پودے کا کام ہے یہ جو صلاحیت میرے اندر ہے یہ پودے کا کام ہے یہاں تک میں انسان نہیں یہاں تک میں کیا ہوں ایک درخ کی طرح ہوں دوسرا انسان ہیوان نہیں ہے ہیوان کون ہے کھاتا ہے میں بھی کھاتا ہوں اس کا مطلب یہ انسانوں کا کام نہیں ہیوان بھی کھاتا ہے حیوان جذبات رکھتے ہیں کبھی غصے میں آتا ہے شیر کبھی تھنڈا پڑ جاتا ہے شیر اسی طرح میں بھی کبھی غصے میں آتا ہوں کبھی تھنڈا پڑ جاتا ہوں تو یہاں تک تو یہ بھی صفت انسانی نہیں ہے شیر گوش کھاتا ہے میں بھی کھاتا ہوں بکری سبزی کھاتی ہے میں بھی کھاتا ہوں مطلب یہاں تک کیا بکری ہوں یا درندہ ہوں کیونکہ میں گوش بھی کھاتا ہوں میں سبزی بھی کھاتا ہوں ہیوانوں میں بھی میلاب ہوتا ہے شادیاں ہوتی ہیں شہر کی شیرنی کے ساتھ گدھے کی اپنی گدھی کے ساتھ جتنے ہیوانات ہیں وہ بھی آپس میں شادیاں کرتے ہیں شادیاں بھی کرتے ہیں آپ کو یہ بولے میں شادی کرتا ہوں کیونکہ میں انسان ہوں نہیں بھائی یہ تو ہیوان بھی کرتا ہے تو یہاں تک تم کیا ہو ہیوان ہو یہ کام تو انسانی کام نہیں ہے یہ تو ہیوان کرتا ہے آپ یہ بولو میں اچھے اچھے کھانوں کے پیچھے ہوتا ہوں وہ تو ہیوان بھی اپنے لئے اچھے ہیچے کھانے دونتے ہیں نہیں آپ بولو مولانا کیوں کہ میں انسان ہوں اپنے بچوں کو خیال کرتا ہوں وہ تو ہیوانات بھی کرتے ہیں اپنے بچوں سے زیادہ کرتے ہیں وہ خیال آپ یہ بولو مولانا ہمیں ایک جھرمت میں رہتے ہیں ہیوانات اکیلے رہتے ہیں لیکن نہیں جنگلوں میں چلے جاؤ کئی ہاتھی دیکھ لو ہاتھی بڑے فیملی یعنی ایک فیملی پلیننگ والے لوگ ہیں شاید انسانوں میں بھی اتنا سلح رحمی نہ ہو جتنا ہاتھیوں میں ہاتھی جب ایک مرے ہوئے ہاتھی کو دیکھتا ہے وہاں بیٹھ کے روتا ہے اس کی ہڈیوں کو دیکھتا ہے اس کے آنکھوں سے آسوں آتے ہیں ہاتھی کی جب کوئی ہاتھ نہیں مر جاتی ہے تو وہ اس پر بیٹھ کے سوگ مناتا ہے کہ میری بیوی مر گئی تو اگر تو بھی اپنی بیوی پر روحے تو یہ تو ہاتھی والا کام ہے اگر تو بھی اپنی فیملی کی کیر کرے اپنے بچوں کو پا لے بڑا کرے اسکول بھیجے ماں یہ بولے میں اپنے بچے کے ڈائیفر چینج کرتی ہوں تو یہاں تک تو تو ہیوان ہے تو وہ بھی ایک کوا بھی اپنے بچے کو کھانا دیتا ہے ایک عقاب بھی پورا دن تلاش کر اپنے بچوں میں لقوان ڈالتا ہے اگر تو یہ ہو لے نہیں مولانا ہم پلیننگ کرتے ہیں پلیننگ تو چوٹیاں بھی کرتی ہیں یہاں تک بھی تو چوٹی ہے وہ بھی پلیننگ کرتی ہیں ان کی پوری پلیننگ کرتی ہیں وہ گھر بناتے ہیں بلڈنگ بناتے ہیں پلیننگ کرتے ہیں نہیں مولانا ہم بولتے ہیں ہیوان بولتا نہیں بولتا تو توتا بھی ہے یہاں تک تو توتا ہے اگر تمہارے اندر بولنے کی طاقت ہے کھانا پینا شادی کرنا بچوں کا خیال رکھنا فیملی کا خیال رکھنا اپنا دفاع نہیں مولانا ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں یہ تو ہیوان بھی کرتے ہیں شیر اپنے جنگل کی حفاظت کرتا ہے کئی حیوانیں جو اپنی مٹی کی حفاظت کرتے ہیں کئی حیوانیں نہیں مولانا ہم اپنا دفاع کرتے ہیں حیوان بھی اپنا دفاع کرتا ہے کوئی دوسرا حیوان اس کے جنگل میں آجائے وہ دفاع کرتا ہے مولانا ہمارے اندر غیرت آئے غیرت تو مرغے میں بھی ہے غیرت کا رکھنا یہ کوئی کمال تھوڑی ہے جس میں نہیں ہے وہ حیوان سے بتر آئے جسے اپنی بیوی پہ غیرت نہیں آرہی وہ حیوان سے بتر آئے جس خاتون میں ہیا نہیں وہ حیوان سے بتر آئے کیونکہ حیوان مجھے غیرت آئے معصوم مثالیں دیتے ہیں تین چیزیں کوئے سے سیکھو رز کمانا صبح صویرے نکلنا کوئے سے سیکھو رات شام جلدی آنا کوئے سے سیکھو جمع کرنا صحوت کا اختیار کرنا ازدواجی تعلق قائم کرنا کوئے سے سیکھو انہوں نے کیا بتایا انگریزوں نے کہ ہم حیوان سے بتر رہے ہیں کوئے والا بھی حیاء ہمارے وجود میں نہیں کہ غیرت سیکھنی معصوم کا کلام ہے غیرت سیکھنی ہم مرگے سے سیکھو انگریز مرگے سے گیا گزرائے نا مولانا ہم لبرل ہیں اب وہ یہ صفات حسن کو صفات رزیلہ بنانے کوئی شیطان سے سیکھے اسلام میں غیرت اور حسن حسن صفت رزیلہ بری صفت ہے غیرت صفت حسنہ اچھی صفت ہے اب وہ کہتے ہیں غیرت کا مطلب ہے جیلسی غیرت کا مطلب ہے حسد اگر اس کی بیوی کو کوئی دیکھتا ہے تو اس کو غیرت کو آتی ہے جب مرگے کو آتی ہے تو انسان کو کیوں نہیں آئے گی تو اس کو بلتا نہیں don't be jealous جیلس نہیں ہو جاؤ یہ تمہارے اندر حسد ہے بیوی کسی سے بات کر رہی ہے حسد نہیں کرو اسے کرنے دو کوئی بات نہیں یعنی حسن صفت کو رزیلہ بنا دیتے ہیں کیوں وہ معاشرے ہیوانی بن جاتے ہیں مولانا گاڑیاں ان کے پاس ہے لگجری لائفورز کے پاس ہے اچھے روڈ ان کے پاس ہے وہی ساری چیزیں یہ تو ہیوان والی چیزیں ہیں نا ایک چڑیا بھی اپنے لیے گھوصلہ بناتی ہے تم نے گھر بنایا کوئی کمال کر دیا ایک شیر بھی اپنی حفاظت کے لیے لڑتا ہے دس شیروں سے نہیں مولانا ہم انسانیں صبح سے شام تک ہم محنت کرتے ہیں کبھی دیکھو شیر اپنے شکار کے لیے کتنی محنت کرتا ہے کبھی دیکھو چڑیا اپنے دانے کے لیے کتنی محنت کرتی ہے کبھی دیکھو یہ گدھا بیچارہ ایک گھانس ملنے کے لیے کتنا وزن اٹھاتا ہے تم بھی محنت نہیں کرتے تو یہاں تک جو کچھ تم نے کیا وہ تو سارا ہیوانی تھا اب مجھے بتاؤ انسان کیا ہے یہاں تک تو سب کچھ ہیوان تھا کھانا پینا بچے گھومنا پھرنا ساب کچھ ہیوان تھا پیسے جمع کرتا ہوں ہیوان بھی اپنے لیے زخیرہ اندوزی کرتا ہے چیٹیاں بھی اپنے لیے چیٹی کو جہاں چاول کا دانہ ملے نا جمع کرتی جاتی اچھا اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے یہ نہیں کہ میرا گھر بھر گیا اسے جہاں ملے گا وہ لے کر جائے گی وہی صفر جو انسان میں اب کتنے سال زندہ رہو گے کہ موزانہ میکسیمم ستر سال چلو مہینے کا خرچہ کتنا ہے بہت زیادہ کھا لو پانچ لاغ ملٹیپلائے کرو سکسٹی سے پانچ کروڑ چاہیے نا نہیں موزانہ بچوں کے لیے بھی رکھنا ہے چلو بچہ کتنا جئے گا ساڑ ساڑ بہت اپنی پوری فیملی کا بھی لگا جائے لیکن انسان کا پیٹ بھرتا نہیں اس سے زیادہ اسی چیٹی کی طرح جمع کرتا جاتا ہے تو یہاں تک تو کیا ہے ہیوان ہے کسی نے کا موزانہ ایک صفت ہے اب یہ سوچی اگر آپ کے اندر جواب نہیں آرہا اس کا مطلب پورے مجمع کو نہیں پتا انسان کیا ہے ہم نے یہی تاریخ کی انسان بولتا ہے ہم نے یہ کہا انسان بچے ویدہ کرتا ہے ہم نے یہ کہا انسان میں یہ ساری صفات جم بتا رہا ہوں صفات حیوانی ہیں صفات انسانی ہیں نہیں ہیں یہاں تک ہم حیوان ہیں ایک صفت جو ہمیں حیوان سے جدا کرتی ہے وہ صفت حیوان میں بھی ہے لیکن ہمارے اندر کچھ زیادہ ہے کونسی صفت صفت تربیت شیر درندہ ہے انسان جب اس شیر کو تربیت دیتا ہے تو شیر اپنی درندگی کو چھوڑ دیتا ہے ایسا ہے کہ نہیں بندر کو تربیت دی آپ نے ناچنے لگا شیر کو تربیت دی درندگی چھوڑ دی لیکن جب حیوان کو تربیت دیتے ہو اس کی تربیت کی لیمٹ ہے یہ نہیں کہ شیر کو گاڑی چلانا سکھاؤ فوراں ہائیوے پہ شیر گاڑی چلائے نہیں شیر کو جاز اڑانا سکھاؤ نہیں اس کی تربیت کی ایک لیمٹ ہے کیوں کہ وہ حیوان ہے وہ لیمٹڈ تربیت پاتا ہے توتہ گھر میں لاؤ گے لیمٹڈ لف سیکھے گا یہ نہیں کہ اسے پورا قرآن یاد کروا دو نہیں ایک نعرہ سیکھ لے گا ایک لانت سیکھ لے گا ایک گالی سکھا دو گے ایک اچھا جملہ سکھا دو گے اس سے زیادہ توتہ کچھ کر نہیں سکتا فرمایا یہاں سے فرق انسان اور حیوان ثابت ہوتا ہے حیوان کمپلیٹ تربیت پانے کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ محدود تربیت پاتا ہے لیکن انسان کو اللہ نے انسان بنایا کیونکہ انسان لا محدود تربیت پا سکتا ہے یہ جب لشکر یزید میں تھا حسین اسے تربیت دے کے اور بنا دیتے ہیں